نمسکر ساتھیوں میں پرمود بادے بالویجہ مندیش شینے سیکنڈ ڈیسکول قطرانہ گور کے ای لرننگ پورٹل پر آپ کا ہر دیکھ سعبت کرتا ہوں آج کے ویڈیو میں ہم لیتے ہیں کقسہ بارہ ویسے ہندی ادھیائے پانچ ویرس کے قویت بوسن اس کا ویرس کا جو انہوں نے قویتہ لکھی ہے ویرس کی اس کا پہلا باغ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتا دیا تھا آج اس کا دوسرا باغ ہے تو اس میں بوسن جی نے جتنی بھی قویتہیں لکھی ہیں وہ ویرس کی قویتہیں لکھی ہیں اور اس قویتہ میں انہوں نے سیوہ جی کی ویرس کا گنگان کیا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اس میں قوی نے جو ہے کس پرکار سے سیوہ جی کے سوریے اور ستروپکس کے بے بیت ہونے کا ورنن کیا ہے تو سبن کے اوپر ہی تھاڑو ریوکو کے جوگ تاہے کھرو کیوں چھے ہزارن کے نیرے جان گیر میسیل گسیلے گسا دھاری ار کنینو نا سلام نا بچن بولے شیرے بھوشن بنت ماویر بلکن لاغیو ساری پاتسائی کے اڑھائے گئے جیرے تمگتے لال مکھ سیوا کو نرکھ بھئے سیاہ مکھ نورنگ سپاہ مکھ پیرے تو اس قویتہ کی آنس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کس پرکار جو بھوشن جی نے سیوا جی کے بارے میں سوری ہے اور جو سطرپکس ہے جو مگل ہیں ان میں کس پرکار سے بیعوتپن ہو گیا ہے اس کا ورنہ اس میں کیا گیا ہے تو سبن کے اوپر ہی تھاڑو ریوکو کوئی جو کبھی کہہ رہے ہیں کہ جو سیوا جی کا سوری ہے اس کو دیکھتے ہوئے سبھی بارتے راجاؤں کے اوپر پرباہ جمانے والے اور ان کو سب سے آگے کھڑا رہنے ہوگی مانا جاتا ہے لیکن جب انگریز اورنگ جیب کی جو مگل باستر جو اورنگ جیب تھے ان کی سبا میں جب اورنگ جیب نے سبھی راجاؤں بارتے راجاؤں کو بلائیا تو وہاں پر اورنگ جیب نے سیوا جی کے سیوا جی کو جو ہے تائے خرو کیوں چھ ہزار ان کے نیرے یعنی سبن کے اوپر ہی تھاڑو رہی بھی کچھ ہوگی یعنی کبھی کہہ رہے ہیں کہ جو سیوا جی سوریوان ہیں اور سب بارتے راجاؤں پر اپنی سوریہ کا پرواہ رکھتے ہیں ان کو تو سب سے آگے کھڑا کرنا چاہیے لیکن اورنگ جیب نے مگل باستر جو اورنگ جیب تھے انہوں نے کیا کیا کہ تائے خرو کیوں چھ ہزار ان کے نیرے لیکن مگل باستر جو اورنگ جیب تھے انہوں نے اس سبا میں چھ ہزار ان چھ ہزار ان کا ملاب ہے جو چھوٹے بارتے راجہ تھے ان کے بیچ میں ان سیوا جی کو بیٹھا دیا ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ میں ان کو بیٹھا دیا جان گیر مسل گسیلے گسا دھار اور اس میں کیا کرا کہ سیوا جی کو اپنا اپمان میں سوس ہوا کہ میری سوریتہ کو دیکھتے ہوئے مجھے چھوٹے بارتے راجہوں کے ساتھ بیٹھایا تو اس سے ان کے اپنے آپ کو اپمان محسوس کرنے لگے تو جان گیر مسل گسیلے گسا دریور یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ جو سیوا جی تھے تو وہ اپنا اپمان محسوس کرنے پڑھے کرنے لگے اور حردیا میں عددی کروڈ ان کے اتپن ہو گیا تھا اور اس سے اورنجیب کی کو کا عدنیست مان کر انہیں گسا آنے لگا یعنی سوابھاویک روپ سے اپنے آپ کو اپمانیت محسوس کرنے لگے تو اورنجیب وہ مانی من سوچ رہے تھے کہ اورنجیب کے ادینست یعنی ان کے ادھیکار میں مجھے ڈالا گیا ہے تو اس پرکار سے ان کے اندر جو گسا ہے وہ ان کے حردیا میں پھوٹ پڑا کینوں نہ سلام نہ بچن بولے شیرے اور اس وجہ سے ان کے اندر جب گسا آیا ان کے حردیا میں جب کروڈ پنوا تو نہ تو اورنجیب کو انہوں نے سلام کیا اور نہ ہی شیتل کوئی بچن پریے بچن کوئی بولے یعنی ان کا جے کا ناراج ہو تھا وہ بھی انہوں نے نہیں بولا اب بھوشن جی کیا کہتے ہیں کہ بھوشن بنت مہاویر بلکن لائے گئے بھوشن جی کے انسار جب شیوہ جیت جو تھے ان کا کروڈ بہت زیادہ ہو گیا اور وہ ان کا جو کروڈ کے مارے ان کا جو موں تھا وہ لال ہو گیا تو اس کو دیکھ کر یعنی شیوہ جی کے گسے کو دیکھ کر اس کے ان کے جو لال موں کو دیکھ کر گسے سے جو لال موں ان کا ہو گیا تھا اس کو دیکھ کر ساری پات سائی کے اڑائے گئے جیرے یعنی جتنے بھی وہاں پر راجہ تھے ان سبا کے اندر ان سب کے جو بھی وہاں موجود تھے ان سب کے ان سیوہ جی کے لال موں کو دیکھ کر بھوش اڑ گئے اور ان کے ہردے کامپنے لگے یعنی بھینبیت ہو گئے تمگتے لال موں کو شیوہ کو یعنی جو لال موں تھا شیوہ جی گا اس کو دیکھ کر شیوہ کو نرکھی بھائی یعنی نرکھ یعنی ان کو دیکھ کر بھینبیت ہو گئے سبی راجہ اور جتنے بھی درباری تھے سبی کے ہوش اڑ گئے ہردے ان کے کامپنے لگے شاہ مکھ نورنگ شپاہ مکھ پیرے اور ان کو دیکھ کر اورنگ جیب بھی اورنگ جیب کا بھی جو ہے موں کالا ہو گیا یعنی شاہ مکھ نورنگ نورنگ یعنی اورنگ جیب یعنی اورنگ جیب کا جو مکھ تھا وہ بھی کالا پڑ گیا ان کے گسے کو دیکھ کر ان کے لال موں کو دیکھ کر شپاہ مکھ پیرے اور جتنے بھی وہاں پر جو درباری تھے ان سب کے بھی شیوہ جی کے گسے سے جو لال ہوں ہیں اس کو دیکھ کر وہاں ان کے بھی موں جو ہے وہ پیلے پڑ گئے پیرے یعنی پیلے پڑ گئے تو اس پرکار سے جو ہے بوسرنگ کوئی نے جو شیوہ جی ہے ان کی سوریتا کا ورنن اس میں کیا ہے اور مغلوں کے اوپر جو بے کا واطن منہ شیوہ جی کی کارن تو وہ بھی اس میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نوٹ بک میں نوٹ کر لیں گے اس میں جو کٹھین سبت ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں سبن کے اوپر یعنی جتنے بھی بارتے راجہ تھے ان میں شیوہ سوریہ اور ویرتا کے اوطار تھے ڈھاڑو ریو کے لوگ یعنی ان کو سب سے آگے کی پنگتی میں کھڑا کرنا ہے یوگے مانا جاتا ہے یہ کبھی بتا رہے ہیں تائی کھڑو کیوں لیکن تائی یعنی ان کو کھڑا کیا چھے ہزار ان کے نیرے لیکن مغل باستانگ جیو نے ان چھے ہزار ان کے بیچ یعنی جو چھوٹے بارتے راجہ تھے ان کے بیچ میں ان کو کھڑا کھڑ دیا نیرے یعنی یعنی الگ سے چھے ہزار ان یعنی جو چھوٹے بارتے راجہ جان گیر مشل گسیلے اور اس پرکار ہوئے ان کو جب اپنے آپ میں ان کو اپمان محسوس ہونے لگا سی واجی ہو تو گیر مشل کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اپمان جو تھا وہ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے اور گسیلے گسہ دھاری اور ہردے میں جو تھا وہ کرود وہ اپنے ہو گیا گسے کے مارے کینوں نہ نہ سلام یعنی اور جب ان کو گسا گیا ہردے کے اندر منی من میں اپمان محسوس کرنے لگے تو کینوں نہ سلام تو ارنگ جب انہوں نے نہ تو سلام کیا اور نہ بچن بولے سیرے اور نہ سیرے نہیں سیتل نہ ہی انہوں نے کوئی سیتل بچن یا پریہ بچن بولے اب بھوشن جی کے ورنہ نوشار بنت محاویر بلکن لائے گیا ہے اس پرکار سے سریر جو ہے گسے سے محاویر کی طرح لیکھنے لگا ساری پاتس آئی جتنے بھی وہاں پر درباری راجہ تھے سب کے ان کو ان کے سریر کو دیکھ کر جو ہے خوش اڑ گئے اڑائے گئے جیرے یعنی ان کے ہردے جو تھے وہ بہبیت ہونے لگے تمک تھے لال مک تمک تھے یعنی سیواجی کے غصہ جو تھا اس کے کان ان کا مو لال ہو گیا اور اس کو دیکھ کر نرکی نرکی یعنی اس کو دیکھ کر بہبیت ہو گئے سب ہی پاتس آئی سب ہی پاتس آئی یعنی سب ہی باتے آزاد تھے ان کے سب کے محردے میں کپ کپی چھوٹ گئی اور وہ بہبیت ہو گئے شائے مکھ نورنگ نورنگ یعنی اورنگ جیب شائے یعنی کھالا شیپا یعنی جتنے بھی درباری تھے سبا کے اندر مکھ یعنی موہ پیر یعنی پیلا تو اس پرکار سے اس کو آپ نوٹ بک میں نوٹ کر لیں گے اگلے ویڈیو میں میں آپ کو اس کا تیسرا واقع بتاؤں گا تب تک کے لئے دانیا واقعا